السلام علیکم نولیج آف اسلام میں خوش آمدید ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھنے لگا یا علی کیا مرنے کے بعد انسان اپنے گھر آتا ہے اور جو دنیا میں اس کے رشدار تھے انہیں یاد کرتا ہے یا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے فرمایا کہ افسوس ہیں زندہ انسان بھول بھی کچھ جاتے ہیں اور بھول جانے کا شکوا بھی کچھ کرتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے تو موت کے بعد برزک کے اکیس دروازے ہیں اور ان اکیس دروازوں میں ساتھ ساتھ تعبیر ہیں پہلے حصے میں موت کے بعد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عمال برے ہوتے ہیں جو بے انتہاں گناہ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے بہت سے لوگ روتے ہیں ان کو اتنی اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے برزک سے باہر نکل سکیں دوسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے عمال نیک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے عمال سے اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا اور اللہ کی عبادت کی ان کے لئے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ جب چاہے اس جہاں میں آ سکتے ہیں وہ جب چاہے مقدس مقامات میں زیارت کو بھی جاتے ہیں اور وہ نیک بندے کبھی کبھی اپنے زندہ لوگ کے خواب میں بھی آتے ہیں اور ان کے لئے دعا بھی کرتے ہیں اور تیسرے حصے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا ترازو برابر ہوتا ہے یعنی ان کے گناہ اتنے نہیں ہوتے لیکن ان کے نیکیہ بھی اتنی نہیں ہوتی انہوں نے کسی کو نہ نفصان پہنچایا اور نہ فائدہ لیکن ان کو اتنی مولا ضرور ملتی ہے کہ وہ اپنے زندہ انسانوں کی دنیا میں جائیں لیکن ان کے قبر سے جانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے اس شخص نے پوچھا یا علی وہ وقت کون سا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جس طرح دنیا دن اور رات کے قید میں ہیں برزق کا ایک گھنٹہ دنیا کے سات دنوں اور سات راتوں کے برابر ہوتا ہے اللہ کی ان کو اتنی ہی محلت ملتی ہے کہ وہ جائیں اور جا کر ان سے کہیں کہ نیک عمال کریں اور اس نیک عمال کا سواب ہمیں بخش دیں وہ شخص کہنے لگا یا علی ہماری دنیا کی حساب سے وہ وقت کون سا ہے تو فرمایا وہ پہلا حصہ جمعرات کا ہوتا ہے وہ ہر جمعرات کو ہمارے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں جس طرح ہم مر چکے ہیں نہ ہم ایک نیکی بڑھا سکتے ہیں اور نہ ایک گناہ کم کر سکتے ہیں ویسے ہی ایک دن تم بھی مر جاؤ گے وہ کہتے ہیں میری آسانی کے لیے مجھے کچھ پہچاؤ لیکن افسوس کہ یہ زندہ لوگ انہیں سن نہیں سکتے اور اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اپنے مرہومین کے لیے نیک عمل کرتے رہوں اور یہیں پر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اچھی بال بتانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری چینل نولیج آب اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے جس سے آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائیں